اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور جو اللہ پاک نے ہمارے نزدیک اپنا ایک مہمان بیجا ہے قرآن پاک کی شکل میں اس مہمان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور جو کہ جس طرح ہمارا بینک بیلنس آخری مطلب بینک بیلنس کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنی دیاری لگ گئی اتنے پیسے اکاؤٹ میں چلے گئے اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ پاک ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر اس میں پانچ تاک راتے آتی ہیں جس کو شب قدر کہتے ہیں شب قدر جو پانچ تاک راتے ہیں اس میں سمجھیں کہ ہر تاک رات آپ کے لئے شب قدر ہے اور کئی گناہ ریبیٹ آپ کا ڈیلرز کا نیکی کا بڑھ گیا ہے اور لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان تاک راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک سے محبت اور باقی معاملات صدقہ قرآن زیادہ اور ایک خصوصی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو افتاری کا ٹرینٹ بنا ہوا ہے کہ سب دوست بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے افتاری کرا دیتے ہیں اور وہاں پہ افتاری کے جس گھر میں افتاری ہوتی ہے جس دفتر میں ہوتی ہے وہاں پہ غریب لوگوں کو سامنے کھڑا کیا ہوتا ہے اور انگر کھانے والے جس کے گھر میں سالوں سالوں کا ریزق ہوتا ہے ان کو افتار پہ بلایا جاتا ہے لیکن غریب لوگوں کو دودھکارا جاتا ہے مرا جاتا ہے بھگا دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ بجائے چار پانچ دس کھانے کے ایک بریانی کی دیکھ لیں لیکن سب کو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کاروبار سے جھوٹ کو نکالیں سچ بولیں کیونکہ آپ جتنی مرضی جھوٹ بولیں جتنا مرضی فراد کریں جتنا مرضی آپ لوگوں کو دھوکہ دیں اور دھوکہ کا کوئی اڈریس نہیں ہے وہ آپ کی طرف ہی آئے گا آپ کو ہی اس کا نقصان ہوگا آپ اگر اپنے کاروبار سے جھوٹ کو نکال دیں آپ کی نسلیں سمر جائیں گی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے بری آپ سے یہی دعا ہے کہ اس رمضان میں صرف ایک تحیہ کریں کہ زندگی بھارہ ہم کبھی اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے پچھے زندگی بیس سال تیس سال پچاس سال ہم نے جو گزارے ہیں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اس ماہ رمضان میں آخری عشرے میں صرف یہ تحیہ کر لیں کہ اب ہم نے بھوکے مر جانا ہے پیسے مر جانا ہے لیکن کسی کلائنٹ کو کسی ڈیلر کو کسی بھائی کو دھوکہ نہیں دینا اور جھوٹے نہیں بولنا پھر دیکھنا آپ کے گھر میں کیسا سکون ہوگا آپ کے کاروبار میں کیسا ترقی ہوگی آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا کیونکہ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سچ کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ آپ کو نجات دے گا جھوٹ آپ کو حلاق کرے گا اللہ پاک آپ کو عمل کی تفیق دے اور غریبوں کو عید پہ جو مزدور ہے غریب ہے اپنے دس دس کپڑے اپنے دس دس سوٹ بجانے کی بجائے اپنے پانچ کر لیں دس نہ کریں اپنے دو کی بجائے ایک کر لیں لیکن کسی غریب کو ڈونڈے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ ایک سوٹ بھی نہیں بنا سکتا ایک جوتہ بھی نہیں لے سکتا اس کے لئے آپ جوتے کا انتظام کریں اس کو آپ تاکہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے فترانہ جو ہے وہ بھی ادا کریں تاکہ غریب آدمی اب ہم کھانے پہ ہوتلوں پہ جاتے ہیں اچھے ہوتل پہ جاتے ہیں اور جب فترانے کی باری آتی ہے تو پھر گندم کا دیتے ہیں کشمش کا کیوں نہیں دیتے ہیں دوسرا کیوں نہیں دیتے ہیں کجور کا کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو جیتا ہے آپ کو اللہ پاک بے شمار دے رہا ہے تو فترانہ بھی بے شمار دیں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ